وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ وَاللَّهُ بِلَعَلْمِينَ خیر وافت میں رکھے سوال یہ تھا کہ جمعہ کے دن ایک آدمی اس وقت داخل ہوا جب اذان ہو رہی تھی تو جمعہ کی اذان کا جواب دے گا یا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے دو رکعات سنت پڑھے گا اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلْيُسَلِّ رَكَاتِهْنِ قَبْلَا اِجْلِسِ تم میں سے جو کوئی بھی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو دو رکعات پڑھ کر بیٹھے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اب ایک آدمی این اعظام کے ٹائم پہنچا ہے اور اعظام کے بعد خطبہ شروع ہو جائے گا اس لیے اسے اعظام کے دوران دو رکعات باکر لینا چاہیے شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جب آدمی مسجد میں داخل ہو خطیب ممبر پر بیٹھ چکا ہو اعظام ہو رہی ہو تو اعظام کے جواب دینے میں مشغول نہ ہو حَتَّى وَلَوْ كَانَ اَذَانُهُ شَرْعِيًا لِمَاذَا لِأَنَّ اِجَابَةَ الْمُؤَذِّنِ سُنَّتُ الْمُسْتَحَبَّةِ کیوں؟ اس لیے کہ مؤذِّن کی اعظام کا جواب دینا سنتِ مُسْتَحَبَّةِ ہے سنتِ مُسْتَحَبَّةِ ہے فَمَا يَنْبَغِئًا يَنْتَظَرَ لِيَفْرُغَ الْمُؤَذِّنِ مِنْ اَذَانِهِ ثُمَّ يَشْرَعُ فِي الْتَحِيَّةِ تو تحییت المسجد کے لیے مؤذِّن کے اعظام ختم کرنے کا انتظام نہیں کرے گا لماذا؟ کیوں نہیں؟ لِأَنَّ اِجَابَةَ مُؤَذِّنِ هُوَ أَمْرٌ مُسْتَحَبٌ کیونکہ مؤذِّن کے اعظام کا جواب دینا مُسْتحب عمر ہے وَالْتَحِيَّةُ وَاجِبَةَ تحییت المسجد واجب ہے تحییت المسجد واجب ہے وَالْإِسْغَا وِرَالْخَطِبِ اَلْدَرْ وَاجِب دوسرا واجب کیا ہے؟ خطیب جب خطبہ دیر لگے تو خطبے کو کان لگا کر غور سے سنیں یعنی دو دو واجب ایک تو تحییت المسجد واجب نمبر دو خطبہ سننا بھی واجب اب دو واجب سامنے ہے اس لیے مُسْتحب کو ترک کر دیں گے مُسْتحب کو ترک کر دیں گے فَيَجِبُ أَلَّا يَنْشَغِلَ بِالْمُسْتَحَبَ عَنِ الْوَاجِبُ تو ایسی صورت میں واجب کو چھوڑ کر مُسْتحب میں مسئول نہیں ہونا چاہیے مَا هُوَ الْوَاجِبَ الَّذِي سَيَنْشَغْلُ بِعْجَابَتِهِ لِلْمُوَذِّنِ اب ازام کا جواب دینے لگے گا تو مشغول ہو جائے گا تو واجب کون سا ہے وہ تفرغو لسماء خطبت الخطیم جو خطیب کا خطبہ ہے وہ سننا واجب ہے لئنہو بمقدار ہے هذا الانتظار في اجابت اللی لگا سایاخذ من وقت الاسغاء للخطیم جتنا قائم ازام کی جواب ملقا ہے اتنا خطبہ ملیت ہوگا اذا دخلت داخل يوم الجمعہ المسجد والامام على المنبر ينتظر حتى يفرغ الازار لیشراق في الخطبہ فهذا الداخل فور دخوله المسجد يشراع بالتحیہ لکی لا يتفرغ لکی يتفرغ في مباد للاسغاء لخطبہ الخطیم من اولها إلى آخرها کہتے ہیں جیسے ہی آدمی المسجد میں داخل ہو ویسے ہی اس کو دو رکعات تحییت المسجد پڑھ لینی چاہیے چاہے ازام ہو ہی کہ اونا رہی ہو تاکہ خطبہ شروع سے آخیر تک سن سکے وَهَادَ يَجْرُونِ الٰ تَنبِهٍ آخر وَهُوَا اَيُوَخَفَّ وَالتَّحِيَةٍ تما جاء في الحدیث لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ تحییت المسجد ہلکی پڑھنی چاہیے دو رکعات ہلکی پڑھنی چاہیے جیسا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْيُوْجِزْ فِيهِمَا اِدُونَ الرَّقَاتِينَ ہلکی پڑھے لیکن الْغَایتَ مِنْ هَذَ الْأَمْرِ بِالْعِجَاسْفُ وَالتَّفْرِيغُ وَهَادَ الْإِنسَانِ لِهِ سُغِيهِ اصل مقصد یہ ہے کہ مختصر پڑھے اور خطبہ سنیں فَإِذَنْ لَا يَتَأْخَرُ فِي عَجَابَتِ الْمُؤَذِّنَ عَنْ شُرُوعِ فِي صَلَاةِ تَحْيَةِ تو ازان کا جواب دینے میں مشغول نہ رہے بلکہ فوراً ہی داخل ہوتے ہی تحییت المسجد ادا کرے اللہ رب العالمین مزید فقر في الدین سنوازے